بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ان کو مل سکے ویورز یہ سب سے پہلے ہماری آگی لمبائی ساڑھے چھتیس تھرٹی سیکس اینڈہ ہاف یہ پونچہ ہمارا ساڑھے پانچ فائیو اینڈہ ہاف چلوار کا گیرہ ہمارا اکیس انچ ٹوینٹی وان انچ بیلٹ ہمارا تیس انچ ٹوینٹی تھری انچ چلیں شلو کرتے ہیں پھر سب سے پہلے کپڑے کو اچھی طرح پانی لگا کے کپڑا کھینچ لیں گے ڈھائی گز کپڑے میں یہ ہماری چلوار بنیں گی یہ میں نے پانی لگا کے اچھی طرح کپڑا کھینچ لیا اب میں سارے کپڑے کو پریس کرلوں گا یہ ہمارا کپڑا پریس ہو گیا اب میں اس کی میانی بڑھا لوں گا سینٹر میں کریس بڑھا لوں گا اس کی یہ پورے کپڑے کو میں نے میانی لگا دی اب اس سارے کپڑے کو میں نے اس طرح سے ڈبل کر کے بشا لیا یہ سکیر رہ کے میں نے ایک سیدھا نشان کھینچ لیا ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر دیں گے اب ایدھر سے چھے انچ اوپر میں بیلٹ کا حق نکالوں گا یہ چھے انچ اوپر میں نے چھوڑ دیا چھے انچ چھوڑنے کے بعد نیچے لمبائی کا نشان لگائیں گے لمبائی ہماری ساڑھے چھتیس تھرٹی سیکس اینڈ ہاف یہ میں نے اس طرح سے نشان لگا دیا یہ ہماری موری ساڑھے پانچ فائیو اینڈ ہاف یہ میں نے ڈیڑھ انچ آگے نشان لگا دیا دباؤ ڈیڑھ انچ میں نے دباؤ لیا ساڑھے پانچ ہماری موری اور ڈیڑھ انچ میں نے آگے نشان لگا دیا یہ شلوار کا گیرہ ہمارا اکیس انچ ساڑھے اکیس پہ نشان لگائیں گے اس طرح اسی طرح نیچے اندازن داس انچ آسن ہمارا یہ داس انچ نیچے چھوڑ کے یہ میں نے نشان لگا دیا ساڑھے اکیس پہ یہ ہمارا آسن داس انچ کٹنگ آئے گا یہ اتنا ہمارا جوڑ لے گا یہ جو میں نے نشان لگا دیا اندازن ہمارا اتنا جوڑ آئے گا اب اس آسن کے نشان کو نیچے موری کے نشان کے ساتھ ملا دیں گے جو ہم نے موری کا دباؤ کا نشان باہر لگایا تھا اس کے ساتھ یہ میں نے سکیر کے ساتھ نشان کھینج لیے یہ ورسی یہ میں نے نیچے موری ٹرن کے لیے نیچے دباؤ اسی میں سے لیا کپڑے میں سے یہ نیچے الہیدہ فولڈنگ میں اسی کپڑے کی لگاؤں گا آپ الہیدہ سے لگانا چاہتے تو الہیدہ سے لگا سکتے ہیں آپ ادھر سے کٹنگ کر کے الہیدہ فولڈنگ بھی لگوا سکتے ہیں یہ ہمارے جوڑ آگے گیرہ پورا کرنے کے لیے شلوار کا گیرہ پورا کرنے کے لیے جوڑ لگا دیں گے یہ احتیاطا میں نے کومن پینے لگائیں تاکہ صحیح سلامت کاریگر کے پاس پہنچ جائے جوڑ گم نہ ہو یہ ساڑھے اکیس پہ میں نے نشان لگایا اکیس ہمارا گیرہ تیار آ جائے گا ٹوئنٹی وان انچ یہ آسن ہمارا داسیم کی کٹنگ ہو جائے گا جیدو ویورز شلوار ہماری کٹنگ ہو گی بیلٹ رہ گیا ہمارا یہ فائیو اینڈ ہاف موری ہماری ایک سلائی اوپر ایک نیچے دو سلائیں لگیں گی ویورز بیلٹ کٹنگ کرتے آپ نے خیال کرنا کہ بیلٹ ہمیشہ آڑے رکھ لیتے ہیں یہ ہمارا کپڑا سیدھا ہے یہ ہمارا کپڑا یہ دیکھیں لچک والا آڑا ہے آڑے رکھ آپ نے بیلٹ لینا پھر ہیپ سے شلوار تانگ نہیں کرتی کیونکہ اس کپڑے میں لچک ہوتی ہے یہ ایک آدھینچ بیلٹ کم بھی ہو تو یہ نہ اس میں پریشانی نہیں آتی تانگ نہیں ہوتا بیلٹ یہ نو انچ نشان لگائیں گے یہ نو انچ کا نشان لگایا میں نے نو انچ بیلٹ کٹنگ لیں گے چڑائی میں اور لمبائی ہماری 23 انچ تیار ہے 24 انچ کٹنگ لیں گے یہ ہمارا 24 انچ بیلٹ کٹنگ ہو گیا ویورز نو انچ چڑائی بیلٹ کی اور 24 انچ کٹنگ یہ ہمارا بیلٹ کٹنگ ہو گیا جی تو ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ہوں آپ کا بھائی ماسٹر قاسم اللہ حافظ